ذکر زبان سے کرنے کا کیا فائدہ اور ایک کسی نے شیر بھی کہہ دیا کہ بر زبان تسبیح دردل گاؤ خر این چونی تسبیح کیا دارد اثر کہ زبان پہ تو تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آدمی کہہ رہے ہیں اور دل میں گائے کا اور گزے کا خیال آ رہے ہیں تو وہ شاعر کہتا ہے کہ این چونی تسبیح کیا دارد اثر ایسی تسبیح کیسے فائدہ پہنچائے گی کیا اثر کرے گی لیکن حضرت عقی مولمون مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ یہ کہنے والا جو ہے یہ حقیقت سے آگاہ نہیں میں کہتا ہوں کہ بر زبان تسبیح دردل گاؤ خر این چونی تسبیح ہم دارد اثر کہ چاہے یہ ہو کہ زبان پہ تسبیح ہے اور دل میں دوسرے خیالات آ رہے ہیں لیکن یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے کم سہی لیکن یہ بھی بے اثر نہیں خالی خالی از فائدہ نہیں اور حضرت گنگوی قدس اللہ تعالیٰ صلی رہو کا ارشاد پتہ نہیں ہمارے کتنے بذرگوں نے نقل فرمایا ہے حضرت گنگوی رمضلال نے جو قطب الارشاد ان کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے وہ فرما دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر خواہ کتنی ہی بے دھیانی سے ہو کتنی ہی بے دھیانی سے بے توجہی سے ہو یہ خالی اثر نہیں رہتا یہ رفتہ رفتہ پھر اس وقت تو بے دھیانی سے ہو رہا ہے بے توجہی سے ہو رہا ہے لیکن یہی پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قلب کی توجہ کا روح بھی موڑتا ہے جو لوگ یہ سمجھ کر کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا فائدہ جب ذکر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں یا نہیں کرتے تو وہ کبھی منزل تک نہیں پہنسکتے ہیں وہ کبھی منزل تک نہیں پہنسکتے ہیں یہ ذکر لسانی ہی ہے جو سیڑی ہے جو راستہ ہے ذکر قلبی پیدا ہونے کا لہذا اس کو بیکار نہ سمجھیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ فائدہ سے کالی ہے جس کو یہ ذکر کی نعمت نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی منزل تک پہنسے گا